خوشک موسمی صورتحال کے بیچ محکم موسمیات نے آج شام سے دس اکتوبر تک جمعہ کشمیر میں برفبارہ کی پیچ گوئی کی ہے محکمہ کا کہنا ہے کہ مغربی ہواوں کے اثر سے نو اکتوبر کی شام سے جمعہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں برباری جب کی میدانی علاقوں میں بارش کا ستھر سے اسی فیصد امکان ہے جس کا زیادہ اثر دس اکتوبر کو رہ سکتا ہے تاہم مطلقہ محکمہ نے کہا ہے کہ یہ خلل مقتصر مدد کا ہوگا اور بدھ سے موسم صاف ہونے کی امید ہے مطلقہ محکمہ نے بتایا کہ محکمہ موسمیات پیر سے کئی علاقوں میں بارش کی توقع کر رہا ہے موسمیات نے ہفتے کو کہا ہے کہ نو اکتوبر کی شام اور رات کے دوران جمعہ کشمیر کے بکھری ہوئے مقامات پر بارش وہ برباری کا امکان ہے اور دس اکتوبر کو برفبارہ کا ستھر اور اسی فیصد امکان ہے ایک موسمیاتی ماہر نے کہا ہے کہ کچھ اونچے علاقے جن میں زوجلہ، مگل روڈ، سنثن ٹاپ، پیر پنجال رینج کے مختلف دیگر حصوں اور گریز، بارہ ملہ، انتناگ اور کفوڑا، ازلا کے بارہ علاقوں میں برباری کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ میدانی علاقوں میں برباری کی توقع نہیں ہے تاہم بارش ہو سکتی ہے ماکم موسمیات نے کہا کہ دو دن کے گیلے موسم کے بعد چودہ سے بیس اکتوبر تک بنیادی طور پر خوشک موسم متوقع ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سال کشمیر میں طویل خوشک موسم اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت دیکھنے میں آیا جس کی وجہ سے جہلیم اور دیگر آبی زخیر میں سطح گر رہی ہے خیال رہے کہ وادی کشمیر میں خوشک موسم اور خوشک سالی کی وجہ سے دریاؤں، نیتی نالوں اور آبی زخیر میں پانی کی سطح انتہائی کم ہوئی ہے جبکہ چشمیں اور کوئیں سو گئے ہیں جس کی وجہ سے کئی ایک علاقوں میں شدید پانی کی قلت ہے مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ